اس مووی کی شروعات میں ہمیں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کے پیچھے ایک بیسٹ پڑا ہوتا ہے اور وہ اپنی جان بچا رہی ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں دو لڑکیاں دکھائی جاتی ہیں جو کہ بیسٹ فرینڈ تھی ان میں سے ایک لڑکی کا نام کائلہ تھا جو کہ اس مووی کی مین کریکٹر ہے ان دونوں کے درمیان آپس میں بحث ہو جاتی ہے اس لیے وہ دونوں الگ ہو کر وہاں سے جانے لگتی ہیں کائلہ جب تھوڑا آگے آتی ہے تو اسے اپنی فرینڈ کے چلنانے کی آواز آتی ہے اس لیے کائلہ واپس آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کوئی آدمی اس کی فرینڈ کو بے ہوش کر کے لے جا رہا ہے اس کے بعد کائلہ کو بھی کوئی پکر لیتا ہے اسے جب ہوش آتی ہے تو وہ خود کو ایک بوکس میں پاتی ہے اس بوکس میں ایک ریڈ کلر کی لائٹ جال رہی تھی اور ساد میں کچھ الٹرا ساؤنڈ کی آواز آ رہی تھی کائلہ اس آواز کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی اس لیے وہ اس بوکس سے نکلنے کی کافی کوشش کرتی ہے اور آخر کار وہ باہر نکلنے میں کامیاب ہوتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ وہ ایک جنگل میں ہے تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ لاشت نائٹ اس کی فرینڈ کو بھی کر نیپ کیا گیا تھا شاید اسے بھی یہیں پر لائیا گیا ہے اس لیے وہ اپنی فرینڈ کو آواز لگانے لگتی ہے اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ اس جنگل میں کیسے آئی اور اسے اس جنگل میں کون لے کر آیا ہے اس جگہ سے باگنے کے لیے کائلہ ادھر ادھر دورنے لگتی ہے اور ہیلپ کے لیے آواز لگاتی ہے تب ہی کائلہ کو وہاں پر دو اور لڑکیاں ملتی ہیں جن کو بھی کرنیف کیا گیا تھا اور یہاں پر لائیا گیا تھا وہ دونوں بھی بیسٹ فرینڈ ہوتی ہیں ان میں سے ایک لڑکی کا نام شینہ ہوتا ہے شینہ کائلہ سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہارے پاس موبائل فون ہے اس پر کائلہ کہتی ہے کہ شاید اسے جس بوکس میں باندھ کر کے رکھا گیا تھا اس میں اس کا فون مجود ہو اس لیے وہ آ کر بوکس کو چیک کرتی ہے جس میں موبائل نہیں تھا اس کا مطلب جو لوگ ان کو کرنیپ کر کے لے کر آئے ان لوگوں نے ان کے موبائل فون بھی چوڑی کر لیے ہیں اچانک کائلہ کو کسی قسم کا دورہ پڑتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے ہندیرہ آ جاتا ہے اور کائلہ بہوش ہو جاتی ہے اس کے بہوش ہوتے ہی وہ کسی اور کے ساتھ لنک ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ بہوش ہونے کے باوجود سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے وہ ایک آدمی کو دیکھتی ہے جو کہ ایکس لے کر گوم رہا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد جب کائلہ کو ہوش آتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ شینہ وہاں پر نہیں ہے صرف اس کی فرینڈ وہاں پر کھڑی ہے وہ اس سے شینہ کے بارے میں پوچھتی ہے اس پر وہ اسے بتاتی ہے کہ تم جب بہوش ہوئی تھی تو شینہ یہاں سے چلی گئی اور وہ کائلہ کے بہوش ہونے کی وجہ پوچھتی ہے اس پر کائلہ اسے بتاتی ہے کہ مجھے ایک بماری ہے جس کی وجہ سے مجھے دوڑا پرتا ہے اور میں کچھ منٹوں کے لیے بہوش ہو جاتی ہوں یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے اگر کائلہ بہوش تھی تو وہ سب کیسے دیکھ پا رہی تھی جو ایکس مین دیکھ رہا تھا پھر وہ دونوں لڑکیاں اس طرف جانے لگتی ہیں جس طرف شینہ گئی تھی تھوڑی دور جانے پر انہیں سیم ویسا ہی بوکس ملتا ہے جس میں کائلہ کے تھی تب ہی انہیں ایک آدمی نظر آتا ہے جس نے ماسک پہنا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایکس تھا دراصل وہ ایکس مین تھا دونوں لڑکیاں اس آدمی کو دیکھ کر فوراں چھپ جاتی ہیں یہ ایکس مین دراصل وہی انسان تھا جس کے ساتھ کائلہ بے ہوش ہونے پر لنک ہوئی تھی ادھر وہ ایکس مین بوکس کی طرف آ رہا تھا تب ہی کائلہ کو پھر سے دورہ پرتا ہے اور وہ پھر سے بے ہوش ہو جاتی ہے اور کائلہ پھر سے ایکس مین کے دماغ کے ساتھ لنک ہو جاتی ہے تب ہی شینہ کی فرنڈ ایکس مین کا دھیان اپنی طرف کرنے کے لیے وہاں سے باغتی ہے کیونکہ کائلہ بھی بے ہوش ہے ادھر کائلہ بے ہوش ہونے کے باوجود یہ سب کچھ دیکھ پا رہی ہوتی ہے کہ ایکس مین اس لڑکی کا پیچھا کر رہا ہے تب ہی ایکس مین اپنی کلہاری اس لڑکی پر مارتا ہے لیکن وہ لڑکی بچ جاتی ہے اور کلہاری ایک درہت پر لگتی ہے تب ہی وہ لڑکی کلہاری سے ایکس مین پر حملہ کرتی ہے لیکن ایکس مین اس لڑکی کو پکر لیتا ہے اور بہت ہی بڑی طرح اس لڑکی کو مار دیتا ہے ادھر کائلہ کو جب ہوش آتا ہے تو وہ آ کر دیکھتی ہے کہ وہ لڑکی مار چکی ہے جس سے کائلہ کافی زیادہ ڈر جاتی ہے کائلہ اپنی جان بچانے کے لیے باغنے لگتی ہے اور باغتے باغتے وہ جنگل کے باہر والے ایڈیے میں آ جاتی ہے کائلہ وہاں سے باغنے کی کوشش کرتی ہے وہاں پر کچھ ڈیوائسز کو لگایا گیا تھا کائلہ جب ان ڈیوائسز کے قریب جاتی ہے تو ان کا کلر چینج ہو جاتا ہے اور وہاں پر کافی تیز الٹرا ساؤنڈ آواز آتی ہے جس کی وجہ سے کائلہ ان ڈیوائسز کو پار نہیں کر پاتی کائلہ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کائلہ ایک لڑکی کو باغتے ہوئے دیکھتی ہے جس کے پیچھے ایکس مین پڑا ہوا تھا ایکس مین اپنی کلہاری لڑکی کی طرف پھینکتا ہے جو کہ اس کی کمر پر لگتی ہے جس سے وہ لڑکی انجیڈ ہو جاتی ہے تب ہی ایک اور آدمی باغتا ہوا وہاں پر آتا ہے اور کائلہ کو مارنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے تب ہی ایکس مین اسے آ کر روکتا ہے اور وہ دونوں فائٹ کرنے لگتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کائلہ کی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہو جو آدمی کائلہ کو مارنے آ رہا تھا اس کا نام سک مین تھا ادھر سک مین اور ایکس مین ایک دوسرے کو کافی مارتے ہیں ادھر موقع دے کر کائلہ آ کر اس لڑکی کی مدد کرتی ہے دوسری طرف سک مین ایکس مین کو کافی بڑی طرح مارتا ہے اور اسے کافی مارنے کے بعد وہ کائلہ کو مارنے کے لیے چلا جاتا ہے ادھر کائلہ اس لڑکی کو چھپا کر خود مدد لینے کے لیے جانے لگتی ہے تب ہی سک مین وہاں پر آ کر اس لڑکی کو ڈونڈ لیتا ہے اور وہ اس لڑکی کو مار دیتا ہے ادھر کائلہ کے سامنے ایک آدمی آتا ہے جس کا نام پگمین ہوتا ہے پگمین کائلہ کو مارنے لگتا ہے ادھر جب سک مین اس لڑکی کو مارتا ہے تو پگمین کا سر بھی پھٹ جاتا ہے کائلہ پگمین کا اتھیار اٹھا لیتی ہے وہاں پر کچھ کیبنز ہوتے ہیں کائلہ اتھیار کو لے کر ایک کیبنز میں چلی جاتی ہے تب ہی کائلہ کے پیچھے کو یہ آتا ہے کائلہ اپنے اتھیار سے اس پر حملہ کرتی ہے کائلہ دیکھتی ہے کہ وہ ایک لڑکی ہے جس کو بھی کائلہ کی اور دوسری لڑکیوں کی طرح کرنیف کیا گیا تھا کائلہ دیکھتی ہے کہ وہ کافی انجیڈ ہو چکی ہے تب ہی وہاں پر چھینہ اور اس کے ساتھ ایک لڑکی وہاں پر آ جاتے ہیں وہ اپنی دوست کو مرا ہوا دیکھ کر کافی ڈر جاتی ہیں کائلہ انہیں بتاتی ہے کہ گلتی سے یہ میرے ہاتھوں ماری گئی میں ایسا بلکل بھی نہیں چاہتی تھی یہاں کائلہ کو پھر سے دوڑا پارتا ہے اور وہ دوبارہ ایکس منز کے ساتھ لنک ہو جاتی ہے اس مرتبہ جب کائلہ بے ہوش ہوتی ہے تو وہ اپنی فرینڈ کو دیکھتی ہے جس کو کوئی چھپا رہا تھا یعنی کوئی اس کی حفاظت کر رہا ہے دوسری طرف کائلہ کو جب ہوش آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ لڑکی جو شینہ کے ساتھ آئی تھی وہ اس کے سامنے ڈڑی ہوئی بیٹھی ہوتی ہے اور شینہ پھر سے وہاں سے چلی گئی ہے کائلہ اس لڑکی کو بتاتی ہے کہ میں نے اس لڑکی کو جان بوجھ کر نہیں مارا یہ ایک حادثہ تھا وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں تمہاری بات مان لیتی ہوں اور وہ لڑکی اپنا نام روز بتاتی ہے اور وہ دونوں آپس میں دوستی کر لیتی ہیں اور وعدہ کرتی ہیں کہ مصیبت میں ایک دوسرے کی مدد کریں گی کائلہ روز کو بتاتی ہے کہ میری ایک فرینڈ ہے جس کو ہماری طرح کرنیپ کیا گیا ہے اور وہ ابھی اسی جنگل میں ہے ہمیں اسے بچانا ہوگا تب ہی کائلہ سوچتی ہے کہ بے ہوش ہونے پر وہ ایکس مین سے کیسے لنک ہوتی ہے تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ یہاں پر آنے سے پہلے اسے ایک سرجری روم میں لے کر جایا گیا تھا جہاں پر اس کی آنکھوں کے ساتھ کچھ کیا گیا تھا وہ سوچتی ہے کہ اگر اس کی آنکھوں کے ساتھ کچھ کیا گیا ہے تو یہاں پر مجود ہر لڑکی کے ساتھ یہی کیا گیا ہوگا اس لیے کائلہ اس مری ہوئی لڑکی کی آنکھ کو باہر نکالنے لگتی ہے یہ دیکھ کر روز ڈار جاتی ہے اور کائلہ آنکھ کو باہر نکال کر دیکھتی ہے جس میں وائرز کو سیٹ اپ کیا گیا ہے اس لیے ابھی کائلہ ساری بات سمجھ جاتی ہے کہ وہ کیسے ایکس من سے لنک ہو پا رہی تھی اور کائلہ اکیلی ہی صرف اس کے ساتھ لنک ہو رہی تھی یہ سب کائلہ کی بیماری کی وجہ سے تھا تب ہی شینہ وہاں پر آ جاتی ہے کائلہ اسے ساری بات سمجھ جانے لگتی ہے کہ ہماری لیفٹ آنکھ میں وائرز کو سیٹ اپ کیا گیا ہے ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ وہ بیسٹ ہم پر نظر رکھ سکیں اور جب میں بے ہوش ہوتی ہوں تو میں اس کے دماغ کے ساتھ لنک ہوتی ہوں اس مرتبہ میں نے اپنی فرینڈ کو دیکھا جس کی حفاظت ایک بیسٹ کر رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جتنی لڑکیاں تھی اتنے ہی بیسٹ تھے یعنی ہر لڑکی کا ایک بیسٹ جو کہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور دوسروں کا شکار کرتا ہے ہم نے دیکھا تھا کہ جب سک مین کائلہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا تو ایکس مین نے اس کو روکا تھا کیونکہ ایکس مین کائلہ کا بیسٹ ہے کیونکہ اگر لڑکی ماری گئی تو بیسٹ خود ہی مار جائے گا یہ ہم نے تب دیکھا تھا جب پگمین کا سر خود ہی پھاٹ گیا تھا دراصل کسی نے اس سب کو ایک گیم کی طرح سیٹ کیا تھا صرف پیسوں کے لیے اور جو لاسٹ میں زندہ رہے گی وہ ہی اس گیم کو جیتے گی تب ہی شینہ یہاں پر سیلفش بن جاتی ہے وہ سوچتی ہے اگر وہ کائلہ اور روز کو مار دے تو ان کے بیسٹ بھی مار جائیں گے اور وہ کائلہ کی فرینڈ کو بھی مار دے گی جس سے اس کا بیسٹ بھی مار جائے گا اور وہ اس گیم کو جیت جائے گی کائلہ اور روز کو جب اس بات کا پتا چلتا ہے کہ شینہ ان کے خون کی پیاسی ہو چکی ہے تو وہ دونوں باغ کر ایک دوسرے کیبن میں آ جاتی ہیں جہاں سکمین ان کے کیبن کے باہر آ جاتا ہے تب ہی وہ دونوں پیچھے کے رستے وہاں سے باغنے لگتی ہیں کہ روز کا پاؤں وہاں پر فنس جاتا ہے اور سکمین اسے پکڑ کر واپس کیبن میں کھینچ لیتا ہے اور وہ روز کو مارنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی کائلہ روز کو بچانے کے لیے سکمین پر حملہ کرتی ہے ابھی سکمین روز کو چھوڑ کر کائلہ کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ وہ دونوں مل کر سکمین پر حملہ کرتی ہیں اور اسے مار دیتی ہیں تب ہی ایک اور بیسٹ وہاں پر آتا ہے جو کہ ان دونوں کو دیکھ کر وہاں سے باغ جاتا ہے کیونکہ اس نے سکمین کی بوڈی کو دیکھ لیا تھا جو کہ اب مر چکا ہے تب ہی کائلہ باہر آتی ہے جہاں سینہ اس کے سامنے آتی ہے جو کہ کائلہ کی فرینڈ کو دون رہی ہوتی ہے تاکہ وہ اسے مار سکے تب ہی وہ بیسٹ جو کہ وہاں سے باغ گیا تھا وہ اب روز کو اکیلا دیکھ کر اس پر حملہ کرتا ہے اور اسے مارنے لگتا ہے اور یہ بیسٹ شینہ کا ہوتا ہے تب ہی ایکس مین آ کر شینہ پر حملہ کر کے اسے مار دیتا ہے اور تب ہی اندر وہ بیسٹ بھی مار جاتا ہے جس سے روز کی جان بچ جاتی ہے ادھر کائلہ اپنے بیسٹ کو خود ہی مار دیتی ہے تاکہ وہ روز اور اس کی فرینڈ کو کوئی نقصان نہ پنچائے تب ہی کائلہ اور روز آگے بارتے ہیں اور کائلہ اپنی فرینڈ کو ڈونڈ لیتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کی فرینڈ بالکل ٹھیک ہے ادھر روز ان دونوں کی اتنی دوستی دیکھ کر خوش نہیں ہوتی اور وہ اس کی دوست کو برا بلا کہنے لگتی ہے تب ہی کائلہ اسے اپنا مو باندھ رکھنے کے لیے کہتی ہے وہاں پر ایک ٹنل بھی مجود تھی جو کہ اب باندھ ہے اس لیے یہ اب وہاں سے نکل نہیں سکتے وہ تینوں وہاں پر فنس چکی ہیں تب ہی وہاں پر ایک اور بیسٹ آ جاتا ہے جو کہ اس کی فرینڈ کا تھا اس لیے کائلہ کلہاری اٹھا کر اس کے سامنے آتی ہے تب ہی کائلہ کو پھر سے دوڑا پارتا ہے اور وہ پھر سے بے ہوش ہو جاتی ہے ادھر روز یہ سوچتی ہے کہ اگر وہ اس کی فرینڈ کو مار دے تو اس کا بیسٹ بھی مار جائے گا اس لیے وہ اس کی فرینڈ کا گلہ کار دیتی ہے جس سے کائلہ کی فرینڈ اور اس کا بیسٹ مار جاتے ہیں تب ہی جب کائلہ کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنی فرینڈ کو مرا ہوا دیکھ کر روز کو بڑا بلا کہتی ہے اور روز کو وہاں سے چلے جانے کے لیے کہتی ہے اب کائلہ خود جنگل کے باہر والے ایڈیے میں آ کر خود کی آنکھ کو باہر نکال لیتی ہے جس میں وائرز کو سیٹ اپ کیا گیا تھا آنکھ کے نکلتے ہی کائلہ وہاں سے چلی جاتی ہے ابھی اسے وہاں سے نکلنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی تھی کیونکہ روز اکیلی بچی تھی اس لیے وہ اس گیم کو جیت جاتی ہے دوسری طرف ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ جنگل میں ہوا ساب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے کائلہ آ کر اسے پکر کر بے ہوشکار دیتی ہے وہ اس کمپنی کا میمبر تھا جو کہ اس گیم کو کرواتے تھے تب ہی کائلہ باقی میمبر کی انفرمیشن لینے کے بعد اس آدمی کو مار دیتی ہے اور باقی سب کو مارنے کا فیصلہ کرتی ہے اور یہیں پر اس مووی کی اینڈنگ ہوتی ہے اس مووی کو 2019 میں ریلیز کیا گیا اس مووی کی آئی ایم ڈی بی پر ڈیٹنگ ہے 5.3 دوستو اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے برن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے میں ملتا ہم میری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ